مسلم شریف کی آپ نے بات کی بہاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو سوابہ تھی لونڈی ابو لاحب کی اسے اس نے آزاد کیا اور بتیجہ سمجھ کے کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اسے بقاعدہ طور پر مٹھا شہد ملتا ہے دونوں انگلیوں سے کسی نے ہاں میں تکایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے اور کافی کتابوں میں اہل سنت کی حوالے موجود ہیں میرے پاس ابھی تو آپ بتائیں کہ جب وہ بتیجہ سمجھ کے اس نے لونڈی آزاد کی تو اسے اتنا دوزف میں مل رہا ہے معاملہ تو ہم اگر حسول سمجھ کے ملاد میں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا آپ کا کیا حیال ہے جی میرے خیال ہے یہ حدیث سب سے پہلے تو مولا علی کو سنانی چاہیے تھی اور اس کے بعد انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کوفے میں شفٹ ہوئے ہیں اور پہلے تین خلفاء کے ساتھ رہے ہیں آج حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ امار بن یاسر کی ڈیوٹی لگائیں سبیل کے اوپر اور مولا حسن حسین کی ڈیوٹی لگائیں کوفے کی جامع مسجد میں کہ وہ محفل ناد کا اور محفل ملاد کا رینج کریں اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جھنڈوں کا کوئی بندوبست کریں تو یہ مولا علی کو بھی یہ حدیث سنانی چاہیے تھی یہ حدیث نہیں ہے میرے بھائی یہ صحیح بخاری میں ایک خواب نکل ہوئی ہے اور وہ خواب امام بخاری نے نکل کی ہے اس خواب کی کوئی تعبیر نبیل اسلام نے بیان نہیں فرمائی ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا اور اس کی پوری سند بھی بیان نہیں ہوئی ہے کہ کون سا بند ہے جس نے خواب دیکھی ہے خواب جب تک پریٹیکلی آخرت سے متعلق کوئی چیز بتا رہے ہوں گے تو وقت کے پیغمبر کو انڈورس کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا می بھی می نوٹ بھی نبیل اسلام نے کیا ایسا انڈورس کیا ہے کہ ہاں واقعی ابو اللہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں بخاری شیر میں لکھا ہے اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیوں لکھا تو بھئی اب علمی ڈسکشن پر آئے امام بخاری نے بالکل لکھا امام بخاری کا لکھنا کیا اس چیز کو سرٹیفائٹ کر دے گا کہ نبی الاسلام نے اس کو انڈورس کر دی ہے یہ کوئی حدیث تو نہیں تھی یہ تو ایک واقعے کے طور پر نکل ہوا ہے اور اگر اس واقعے سے یہی ریزنڈ نکلتا ہے تو صحابہ اکرام کیا ہر بارہ ربیل اول کے اوپر غلام ازاد کرتے تھے جس طرح سوائبہ کو ازاد کیا تھا ابو اللہ نے اس چیز کے لیے کہ انہیں بعد میں اس کا عجر ملے یا ان کے عباوجداد میں سے اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گئے ہیں تو ان کے صالح سواب کے لیے ہم اتنے غلام نبی الاسلام کی پیدائش میں جو ہے وہ ازاد کرتے ہیں تو اس طرح کے کوئی پریکٹیکلی لے کے بھی ہے نا یہ ایک واقعہ اور واقعہ بھی بے سنت وہ بھی خواب سے لیٹڈ خواب کی تعبیر بھی نبی الاسلام نے نہیں بیان فرمائی چونکہ خواب انسین بیریر ہے نا غیبی خبر ہے جب تک پیغمبر نہیں بتاتا آپ کنفرم نہیں کر سکتے ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہو گیا اب یہ آخر سے متعلق ہے یہ آخر سے متعلق خواب تو صرف نبی الاسلام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا یا نہیں ہوا تو وہ لے ہیں جناب اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم بھی شروع کرتے ہیں اچھا ملاوات منانے کا اگر حکم نہیں ہے تو منع بھی نہیں کیا گیا منع کر دیتے حضور تو عصرہ کا معاملہ نہ ہوتا آج کل آپ ہاتھ چیز کو بیدت بیدت کرنے شروع کر دیتے ہیں دیکھیں اگر اسی طریقے سے دین میں چیزوں کو آپ داخل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کوئی انڈ نہیں ہوگا پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کب فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ ازان نہیں ہونی چاہیے عید کی ازان تو نہ بریلوی دیتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث ڈریکٹ نماز پڑھتے ہیں ہر جماعت والی جو نماز ہے خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو پانچ وقتہ نماز ہو اس کے ساتھ ازان اور اکامت ہوتی ہے نماز جنازہ کے ساتھ نہیں ہوتی میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کہیں گے اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں لہٰذا اس کی آپ مثال نہ دیں وہ تو دعا کی ایک شکل ہے چلیں میں ادھر نہیں جاتا عیدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے ازان کیوں نہیں دیتے تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی نہ 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 منہ کہاں کی ہے منہ والی بات بتا ہے تو منہ تو کہیں نہیں ہوئی تو دیا کریں یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہم بھی نہیں دیں گے بس ہمارا بھی یقید ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو مردود ہے ہاں دین کو سپورٹیو چیزیں وہ آپ داخل کر سکتے ہیں وہ مسلم شیم حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا سواب ملے گا مثلا یہ کیمرے میں ریکارڈنگ پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن کو بخاری مسلم کو پرنٹ کرنا سوفٹ ویر بنانا یہ سارے اچھے طریقے ہیں لیکن بخاری میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے اس کو کسی نہیں بدلا دین اپنی اصلی جگہ کے اوپر رہے تو پھر آپ اس مملے کو لے کے چلیں تو عیدین کی ازان منع کہیں نہیں ہے چونکہ نبیل اسلام نے نہیں دی اس لیے نہیں دیتے اب اس سے آگے بڑھ کے ہم آپ کو منع بھی بتا دیتے ہیں منع ہوئے مسلم شریف میں امام باکر علیہ السلام نے جعب بن عبداللہ سے روایت کی ہے اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باکر سے 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبیل اسلام جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے اگریسیف سٹائل میں آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اس کے بعد نبیل اسلام فرماتے ہیں یدیث مسلم میں بھی ہے اور سن نسائیب آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بہترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیئے ہیں اور یہ تمام کام بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں جی اس حدیث کے اندر منہ ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وہ سب سے بہترین ہے جو دین میں خود سے کوئی داخل کرتے وہ بہترین عمور ہیں یہ اکثر آپ کو مثال دے دیتے ہیں یہ جی ائر کنیشن لگانا مسجد میں کالین بشانا یہ بھی تو دین میں داخل ہوگا بھئی یہ دین میں داخل نہیں ہے دین میں داخل ہوتا تو ہم نیت میں یہ اپنے ذہن میں حاضر کرتے کہ اوپر اس کالین کے نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ایسی شریف کے مو طرف کعبہ شریف کے یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں نہ کہ یہ دین کا حصہ ہیں آپ نے ہوائی جاز پہ جانا ہے حاج کے لئے جائیں اونٹ پہ جانا جائیں یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں حاج کے وہی ساتھ چک کر رہیں گے وہ نہیں بدل سکتے اسی طریقے سے جمرات پہ آپ نے کنکرییں مان دی ہیں خواب ٹرین میں جا کے ماریں خواب پیدل جا کے ماریں لیکن وہ ایکٹیوٹیز نہیں بدلیں گی تو لہٰذا دین میں صحیح مسلم میں ملاد منانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے روزہ رکھ کے اب وہ روزے کی سیاری آپ نے ہوتر سے جا کے کرنی ہے آپ کی ورزی ہے چاول کھا کے کرنی ہے آپ کی ورزی ہے لیکن وہ رہ گا روزہ آپ اس کو جھنیوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا لائٹنگ کرنا اور پھر کہنا جی آپ اقبال ڈے بھی مناتے ہیں اور جی قائدیازم ڈے بھی مناتے ہیں اور یوم پاکستان بھی مناتے ہیں او بھئی وہ کوئی دینی ایکٹیوٹیز ہیں اقبال ڈے کو ہم دینی ایکٹیوٹی کے طور کر تو نہیں مناتے ہیں نبی الاسلام ایک دینی پرسنیلٹی ہے آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ جوڑیں گے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راجدین کی اور آہل البیت کی مور لگنا ضروری ہے ادروائز وہ بیدت ہوگی دین میں